یہ داستہ ہیں وہ زبینیتہ کی جس کا چہرہ مورا بہت خوبصورت ایک بہت بڑے بینر کے ساتھ جس نے شروعات بھی کی بڑی بڑی ہیروینز کے ساتھ کام کیا لیکن سفلتا کہ وہ انچائیاں نہ دیکھی جو اس کے گھر میں موجود اور کلاکاروں اور پروڈیوسرز نے دیکھی نام ہے ان کا سنجھے کپور جن میں سترہ اکٹوبر سن 1965 میں ہوا ممبئی کے چیمبر علاقے میں ان کا بہرن پوشن ہوا ان کے پتا سرندر کپور کے تعلقات رتوی راج کپور صاحب کے پریواز سے کافی گہرے تھے اور ساتھ ہی ان کے پتا مغلے آزم میں بدور اسسٹنٹ کام کر چکے تھے تو یوسف خان صاحب کے ساتھ بھی تعلقات بڑے گہرے تھے بچوم میں سنجھے کپور اکثر راج کپور صاحب کے ساتھ کھیلا کرتے تھے سنجھے کپور کے دو بڑے بھائی بونی کپور اور انیل کپور فلم انڈسٹری میں اپنا ایک الک مقام بنا چکے تھے بونی کپور ایک جانے مانے پروڈیوسر بن گئے تھے اور انیل کپور ایک سوپر سٹار سنجھے کپور نے شروعات کری فلم فریم کے ساتھ یہ فلم بہت پہلے بننی چاہیے تھی لیکن اس کے ڈریکٹر شیخر کپور نے بہت وقت لگا دیا اور پھر ستیش کاشک کو بطور ڈریکٹر اس فلم کے لیے ہائر کیا گیا فلم کے بننے بننے میں بہت وقت لگ گیا یہ وہ وقت تھا جب سنجھے کپور اور تبو کے رشتے کی باتیں بھی زبان پتھیں لیکن جب تک یہ فلم مکمل ہوتی ان دونوں کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا فلم فریم میں بہت محنت ضرور کی گئی لیکن یہ پکچر چلینا اور اس کے بعد یہ نظر آئے فلم راجہ میں اور ان کی رانی بنی تھی مادرے دکشت یہ فلم بلوک بس سے ثابت ہوئی لیکن اس وقت مادرے دکشت اتنی بڑی سٹار تھیں کہ سارا کردٹ انہیں ملا یہ نظر آئے سوہل خان کے فلم اوزار میں سلمان خان کے ساتھ کام کیا انہوں نے تو پری آگل کے ساتھ بھی صرف تم اور شپا رستم فلموں نے باکس آفیس پر اچھا کام کیا لیکن دھیرے دھیرے سنجی کپور کی فلمیں باکس آفیس پر وہ کمال نہ دکھا پائیں جو انہیں دکھانا چاہیے تھا ان کا ویوہا ہوا محیب سے اس شادی سے انہیں بچے ہوئے اور پھر انہیں پیسوں کی ضرورت تھی اس نے بہت ساری فلمیں انہوں نے یوں ہنگ کر لیں کبھی ٹیلیویزن بھی کیا اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنا پریبار بنایا انہوں نے کوشش کی ان کے بڑے بھائی اور سپرسٹار انیل کپور ان کے ساتھ ایک فلم میں کام کریں لیکن ان کے بھائی نے انہیں ہاں نہیں کہا تین چار سال یہ ان کے پیچھے پڑے رہے اور اس کے بعد انیل کپور نے یووراج اور بلیکن ویڈ جیسی فلمیں ضرور سائن کی لیکن اپنے سگے بھائی سنجی کپور کے ساتھ کام نہیں کیا بعد میں یہ فلم ہو کے پریڈیویسر بن کر آئے اپنے بھتیجی ارجم کپور کے لیے انہوں نے فلم بنائی تی بار سنجی کپور نے نیگٹیب کردار بھی نہ بھائی جیسے کہ فلم کوئی میرے دل سے پوچھے میں ایشا دیول کے پتی کا کردار لیکن دھیرے دھیرے سنجی کپور فلموں میں جرہ کم نظر آنے لگے پر اب بھی اپنے انٹیویوز میں یہ بات ایک دم صاف رکھتے ہیں کہ سبھلتا ملی یا نہیں پر انہیں خوشی بہت ملی ہے مہان پرتبہاؤں کی انوخی داستانے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں پیپل اینڈ ہسٹری